نوشکار پردی کوشک موٹیویسنٹ ٹرینر اینڈ سپیکر آپ سب لوگوں کا آپ کے اپنے پیارے چینل ایک سفر میرے ساتھ میں دل سے سواگت کھلتا ہوں آج میں آپ سب لوگ کے لیے ایک ایسے بھی سفر بات کروں گا جس سے آپ سب لوگ گرفت ہیں سب لوگ دکھی ہیں تو اس ویڈیو کو سور سے لے کے آخر تک دیکھنا پسند آئے گی ہنڈر پرشنٹ آپ کو اور اس کو لائک اور شیئر کر دینا چلیے سرو کرتے ہیں آج کا جو ماحول چلا ہوا ہے اس میں پرتیہ کی وقتی اوساد سے پریشان ہے دکھ سے پریشان ہے اس کے دماغ میں سٹریس ہی سٹریس ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دکھوں کا انتھ کر دیا جائے کیسا رہے گا ہم خوشی کیسے رہ سکتے ہیں خوشی رہنے کا کیا فنڈا ہے ایک آدمی خوش کیسے رہ سکتا ہے آج کل ہر وقتی کسی نہ کسی افساد سے پریشان ہے کسی کو کچھ دکھ ہے کسی کو کچھ دکھ ہے کسی کو کچھ دکھ ہے اور فیجیکل کنڈیشن دونوں خراہ ہو جاتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے میں آپ کو آج کچھ ٹف دے رہا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو ان کو لائف میں اجماع لینا ان کو اپلائی کر لینا اور ان سے فادہ ہو تو اس بھائی کو یاد کر لینا چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کو اپنے لائف میں خس رہنا ہے مست رہنا ہے تو دوسرے سے امید کرنا چھوڑ دو اگر آپ کسی سے امید رکھتے ہیں وہ میرے لئے یہ کرے گا وہ میرے لئے یہ کرے گا تو آپ ہمیشہ دکھی ہی رہو گی You never ever be happy in your life اگر آپ کسی سے آپ ایکشہ رکھتے ہیں کسی بھی چیز کی تو خود اپنے آپ پر بسواس کیجئے کی Yes I can do for myself دوسرے سے کوئی بھی امید رکھنا چھوڑ دیجئے جس دن آپ نے یہ کاریے کر دیا 80% آپ کا کام ہو گیا یہ امید کا دھاگہ ہی ہماری پریشانی کا اور دکھ کا کارن ہے جس دن ہم اپنا اپکشا کتنا چھوڑ دیں گے اوپی دن ہم خوش ہو جائیں گے یہ سب سے مہتپون اور essential element ہے ہمارے خوشی اور دکھ کے بیچ میں تو اگر یہ remove ہو گیا تو ہم خوش ہو گئے اگر یہ exist رہ گیا تو ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے دوسری سب سے بڑی بات جو آپ کو اپنا نہیں بھی بیت نہیں ہونا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی ایسا سچ ہے مرتیو جیون اور مرتیو یہی ایک کٹو ستھ ہے جسی ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوگا ہی ہوگا جب ہمیں پتا ہے جنام مارا ہو چکا ہے اور مرتیو ہمیں پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہونی ہے تو مرتیو کے بحیثے اپنے لائف جانے کے بحیثے کوئی ایسا کاریہ نہ کرے جو آپ کو جندگی بھر کچوٹتا ہے جو آپ کو جندگی بھر کچوٹتا رہے کیونکہ جو ستھ ہے جو ستھ ہے ہم کو یہاں سے جانا ہے تو جانا ہے کہ آج جائیں چاہے کل جائیں چاہے پر سو جائیں تو اس کٹو ستھ کو آپ مانتے کیوں نہیں لوگ بھاگ اس جندگی میں کیول اور کیول اسٹریس پالتے کہ میں سو سال تک جیوں گا دو سو سال تک جیوں گا دو سال اور جی لوں گا اب یہ کر لیتا ہوں اب وہ کر لیتا ہوں اب یہ کر لیتا ہوں اپنے لئے کبھی نہیں جیتا ہے تو جو آپ کی اندر ایک ڈیت کا بھے ہے اس کو نکال کر پھینک دیجئے 90% کام آپ کا ہو گیا تھرڈ جو 10% ہے ہر دن اپنے لئے ہر دن اپنے لئے کم سے کم 24 گھنٹے کا 10% نکالیے اپنے لئے جو ٹائم مزا ہے آپ کو 24 گھنٹے اس کا 10% اپنے آپ میں لگائیے اپنے آپ میں کیسے لگانا ہے ایکسرسائج کر کے ہنس کے انٹرٹینمنٹ کر کے اور 10% نکالیے اس پرم پتہ پرماتما کی اپاسنا پھر میں دیکھتا ہوں آپ کھس کیسے نہیں رہتے اگر آپ نے یہ تینوں چیز اپنا لی تو لائف میں آپ کبھی دکھی ہو ہی نہیں سکتے سب سے پہلا میں نے کیا بتایا تھا آپ کو دوسرا کیا بتایا میں نے آپ کو تیسرا میں نے کیا بتایا آپ کو اس کو آپ سوچو اور اس کو آدم ساتھ کرو پہلا تھا کسی سے امید مت رکھو ایک سوئی بھر کی بھی امید مت رکھو کہ یہ میرا اس نے بھی کام آ جائے گا دوسرا جو یونیورسل ٹوٹھ ہے ڈیتھ ڈیتھ is پرماننٹ وہ آنی آنی ہے تو اس کا بھے کس لیے وہ مرنا ہی ہے چھے آپ کہیں بھی ہوں کیسے بھی ہوں ایک نیجنہ کو چانا ہی تیسرا ہم اس آج کل کی بھاگ دور میں اس آج کل کی بھاگ دور میں اتنے ویست رہتے ہیں اتنے ویست رہتے ہیں کہ اپنے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں میں تکیئے اور دس پرسنٹ کہہ رہا ہوں جبکہ ہمیں کم سے کم تیس پرسنٹ اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے اپنے سریر کے لیے اپنی آتما کے لیے اور دس پرسنٹ تو بھگوان کے لیے نکالنا ہی چاہیے اس انرجی کے لیے جس دن آپ نے یہ تینوں کاری سرو کر دیئے دکھ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں ہو جائے گا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے دکھ اسٹریس کیا ہوتا ہے بیماری کیا ہوتی ہے نیور اور آپ اپنی جنگ جیت جائیں گے اور یہاں سے ہستے ہوئے جائیں گے روتے ہوئے کوئی نہیں جائے گا چلیے آج سے ہی اس کو اپلائی کرو اپنے اوپر اور پھر مجھے بتانا کی آفا لائپ کیسا ہے چلیے نمشکار جائے ہند بندے ماترم